یا فرات کی لہروں سن پہ پہرا دلا اللہ ہے کوئی بہتے گنیاں فرات کی لہروں تم پہ پہرا دلا آ رہا ہے کوئی اور کاسم کے ہاتھ کی مہدے آنسوں سے بنا رہا ہے کوئی ساتھ خونے جگر ملاتا ہے غم کی برسا ساتھ خونے جگر ملاتا ہے کربالا میں تو سان یہ زہرا کتنی راتوں ساتھ خونے جگر شکریہ دیا آئی ہے بھائی بچے بلد جسا رہ گئے اب تو خیموں پہ آ گیا ہی ہے اور کوئی نہیں بجاتا ہے غم کی بڑتا تتا تلاتا ہے کرپلا میں تو سانی زہرہ کتنی راتوں سے جا گیا بھائی بچے بلگ سارے گئے اب تو خیموں پہ آ گیا ہی ہے اور کوئی نہیں بجاتا ہے غم کی بڑتا تتا تلاتا ہے کاش کربل میں میرے گادی کو ایک اجازت جو مل گئی ہوتی خوجے دشمن تو کیا یقین ہے مجھے ساری دھرتی بھی ہل گئی ہوتی اپنے بازوں مگر کٹاتا ہے غم کی بڑتا تتا تلاتا ہے اے محرم تجھا بیانتا ہے غم کی بڑتا تتا تلاتا ہے ڈیو بیمار ساتھ بہنیں ہیں اور مائیں ہیں سرہنے دے پیار قبل میں بیبیوں کی سبی ردائیں ہیں کیا کوئی یوں بھی ظلم جاتا ہے غم کی برسا سسا ہلا آتا ہے آئے سجاد سیجیوں بیمار ساتھ بہنیں ہیں اور مائیں ہیں سرہنے دے پیار قبل میں بیبیوں کی سبی ردائیں ہیں کیا کوئی یوں بھی ظلم جاتا ہے غم کی برسا سسا ہلا آتا ہے سرہنے دے پیار قبل میں غم کی برسا سسا تلا آتا ہے غم کی برسا سسا تلا آتا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ وآلœہ بشرات مقنین موآلہ اللہ علیہ وسلم 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 سکینہ منتظر ہے کہ اگر میرا بابا شہید کر دیا گیا تو دستور اسلام تو یہی ہے نا کہ یتیم پر ظلم نہیں ڈھاتے مگر آنے والے جو عشقیہ خیموں کی طرف مڑھے سکینہ کے کانوں سے تر کھیچ لیے گئے لمحے پھٹ گئی خون جاری ہوا سر سے چادر اتاری گئی پشت پہ تازی آنے پڑے خیمے میں داخل ہوئے جلتے ہوئے خیموں میں سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی اب دشت بلا پہ یتیمہ ہے جو ٹہل رہی ہے کوئی آگ مجھا لے پالا نہیں ایک مسافر گزر رہا تھا بچے کی قیفیت دیکھ کر کے رحمہ گیا اپنی سواری سے اترا شہزادی کے قریب جانا چاہتا ہے شہزادی نے کہا ہے شاہد ذرا سن لے میں سید زادے ہوں ارادہ بد نہ کرنا پر نہ بد دور کر دوں گے اے اترنے والا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے شہزادی میرا کوئی ارادہ بد نہیں ہے اے میں تو صرف چاہتا ہوں دامن کی لگی ہوئی آگ کو بجھا دوں دامن کی آگ کو بجھاتے ہوئے جب شہزادی نے اسے رحم دل پایا نا تو ایک سوال کر لیا کہا اے مسافر کیا یہ بتا سکتا ہے کہ نجف کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے نجف کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے ارے عزیزوں مسافر تڑپ گیا کہ نجف جا کے کیا کرو گی کہ تجھے نہیں معلوم ارے نجف میں میرا دادا علیہ فرطزہ رہتا ہے میں جا کے دادا سے فریاد کروں گے دادا میرا بابا مارا گیا دادا میرا بھائی شہید کر دیا گیا دادا اور مجھ پر ظلموں سے دب ڈھائے ہے عزیزوں مگر سکیلا نہ جا سکے مقتل کے نشے وہ فراز میں اپنے بابا کو تلاش کرتی پھر رہی تھی اور ادھر دوسری جانب خیمے چل رہے ہیں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بڑھ رہی ہیں سروں سے چادرے نیزوں سے اتاری جا چکی ہے جب آخری منزل آ گئی عابد بیمار بستر علالت پر پڑے ہوئے چھے ارے روایتیں بیان کرتی ہیں کہ عشقیہ خیمے میں داخل ہوئے چاہتے ہیں کہ اس جوان کو شہید کر دیا جائے مگر کسی نے بڑھ کے کہا تجھے رحم نہیں آتا یہ تو خودی اتنا ناتما ہے کہ اس پر ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو خودی دم توڑ جائے گا مگر عزیزوں پھر بیشمر نے کہا کہ نہیں نہیں ارے اسے قدل کر دو پسر ساتھ تا خبر پہنچی پسر ساتھ کہتا ہے شیم ارے حیاء کر اگر اسے بھی قدل کر دیا تو ان عورتوں کے ساتھ کون جائے گا میں نہیں جانتا کہ قدرت نے سجاد کو کیسے بچایا مگر امام سجاد کی امامت کی پہلی منزل ہے امام حسین کی شہادت کے بعد چوتھے امام کی امامت کی پہلی منزل ہے اور جانتے ہیں کتنی سخت منزل ہے پہلا حکم امام کیا سادر فرما رہے ہیں ہو بھی امام کے سامنے کھڑی ہو گئی میرے لال سجاد تم امام وقت ہو بتاؤ ہم ان خیموں میں جل کے مر جائے یا ان خیموں سے باہر نکل جائے ارے شاہ ثانی زہرہ کو حکملا وہ بھی امام خیمے سے باہر نکلیے خیمے جل گئے کناتے جل گئے سروں سے چادریں چھل گئی اب جانتے ہیں جو رات آئی ہے وہ غریبوں کی رات ہے وہ یتیموں کی رات ہے وہ بیواؤں کی رات ہے ابھی تک ابباس تھے علی اکبر تھے آن و محمد تھے ارے منی حاشم کا ہر جوان تھا اب کوئی نہیں ہے صرف ایک زینب ہے جو کبھی ابباس بن رہی ہے کبھی علی اکبر بن نہیں ہے کبھی قاسم بن نہیں ہے کبھی حسین بن کر کے ہر ایک کو سہارہ دے رہی ہے اسی لیے جب شب تاریخ آ گئی ایک سناٹا چھا گیا اور چاروں طرف ایک عجیب سنسانسا سما تھا سانی زہرہ آگے بڑھی میرے بہین امم قلصوب ذرا میرے ساتھ آؤ بیبیوں کو جمع کرو بچوں کو جمع کرو ایک جلی ہوئی قناہ آت خاکِ کربلا پہ بچھا گر کے بیبیوں کو جمع کیا بچوں کو لا گر کے جو مل سکے انہیں بیبیوں کی آگوش میں بٹھال دیا اب کون ہے جو تلایا پھرے اب کون ہے جو ان کی خبرگیری کرے کوئی نہیں ہے مگر شہزادی نے ایک مطبع نظر اٹھائی اور ترائی کی طرف رخ کیا بھئی عباس مدینہ سے بڑی شان سے لائے تھے نا بھئی عباس یہ تمہاری شہزادی زینب تم سے سوال کر رہی ہے میرے بھائی اب شب کی تاریخی میں تلایا کون پھرے گا کوئی جواب نہیں آیا لاشہ شہدہ دشتے کربلا میں تلا پرے ہیں زمانے بے زمانی سے صدای دی جا رہی ہے شہزادے اگر موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو یہ وقت نہ آتا ہم کئی مرتبہ زبا کیے جاتے مگر پھر بھی نسرت سے باز نہ آتے عزیزو شہزادی سب کو شمار کر رہی تھی شمار کرتے کرتے ایک مرتبہ دل تڑپ گیا کہا بہن امی کنسو تمہیں معلوم ہے بھائیہ کی امانت کہاں کھو گئی ہے بھائیہ کی امانت تو نظر نہیں آتی سکینہ دکھ لائی نہیں دی تھی بھائیہ چاہتے وقت میرے سے برد کر کے گئے تھے زینب میری سکینہ کے خیال لگنا اے ہائے وہی سکینہ نہیں ملتے چلو چل کے تلاش کریں بیبیوں کو بھی ٹھالا چناب امی کنسو امکہ ساتھ لیا اب تلاش کرنے کے لئے نکلی رات کے سناٹے میں تاریک گپ اندھیرے میں زینب ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے سوائے اس کے کہ جو منظر دل میں دیکھ چکی تھی کہ اب باز کہاں ہے علی اکبر کہاں ہے قاسم کہاں ہے عون و محمد کہاں ہے جہاں جہاں امکان تھا ہر ہر جگہ جا کر گئے شہزادی سوال کرتی رہی بھائیہ ابباس تم نے سکینہ گودو نہیں دیکھا اے ابباس تمہاری بھتیجی نظر نہیں آتے تلاش کرتی ہوئی مقتل میں جا رہی تھی کہ ایک مقام پر ٹھٹھ کر گر رو گئی سانی زہرا کا رکنا تھا جناب امکان نے سوال کیا بہن کیا ہو گیا کہاں اے بہن دیکھو سامنے بچے نظر آ رہے ہیں ابھی گھبرائے ہوئے قدموں سے چند قدم آگے بڑھی تھی کہ یہ کہتی جاتی ہے بہن ذرا آہستہ چلنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بچے سہم کر کے سو گئے ہیں عزیزو یہ جملہ کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی شہزادیاں جب دو بچوں کے قریب میں پہنچی ہیں جو ایک دوسرے کے گلے میں واہے ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے سانی زہرا نے ان بچوں کو بڑی آہستگی سے اٹھایا نبز پہ ہاتھ رکھا تو معلوم ہوا دارفانی سے رخصت کر چکے ہیں ارے طلب کے کہتی ہے بہن